اسلام علیکم اقبالین وی آر ہےر فار سائنس لیکچر کلاس ایٹھ ٹوڈے اٹھ اس آور ٹونٹی فورتھ لیکچر آن سائنس اینڈ آور ٹاپک اس بیسیز ایڈ الکلیز آج کا جو ٹاپک ہے بیسیز اور الکلیز ہے اس کو ہم نے دسکس کرنا ہے چھتہ چیپٹر ہمارا یہ چل رہا ہے اس سے پہلے ہم نے ایسیڈز پڑھا اس کی کیمیکل پراپرٹیز پڑھی اس کی فیزیکل پراپرٹیز پڑھی and their uses کا اپنے جو ہے ان کا استعمال پڑھا پڑھا آج کا جو topic ہے اس میں ہم سب سے پہلے تو basis کے بارے میں پڑھیں گے اور alkalies ان دونوں میں difference کیا ہوتا ہے basically دونوں ہیں ایک چیز تو اس میں جو ہے difference جو ہے definitions دی رہی ہیں دونوں کی alkalies is a substance which produce hydro hydroxides iron when it is dissolved in water مقصد alkalies ایسے جو ہے base یا ایسے substance ہوتے ہیں جو پانی میں حل پذیر ہوتے ہیں انہیں ہم alkalies کا نام دیتے ہیں اور اس میں اس نے جو ہے hydroxide iron تو یہ جو ہے او ایچ آپ اسے کہہ سکتے ہیں او ایچ جو ہے iron جو ہے minus اس کے ساتھ لکھیں گے hydrogen کے ساتھ پلاس لکھیں گے اور او ایچ کے ساتھ minus hydroxide iron آپ لکھیں گے تو یہ water میں produce کرتے ہیں اور دوسرا جو ہے the hydroxide ions o ایچ give an alkalie its alkaline properties جو ہے اگر وہ alkalie پیدا کرتا ہے hydroxide ion جو ہے پانی میں جب اسے mix کیا جاتا ہے تو اس کو alkaline properties کا نام دیا جاتا ہے اب bases are those substances which produce hydroxyl hydroxyl ion یا o ایچ جو ہے جو water میں جب جسے mix کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک good connector of electricity بھی ہوتے ہیں تو اس لیے یہ جو ہے سالٹ اور باقی چیزیں جو ہے hydroxide ion میں جو ہے دو جو ہے جو ہے آئین میں بڑھ جاتے ہیں تو اس طرح جو ہے hydroxide ion یا hydroxyls ion جو ہے وہ مرد وجود میں آتا ہے تو ایک تو تمام bases جو ہے وہ water میں حل نہیں ہوتے لیکن تمام جو alkalies ہیں وہ water میں حل ہو جاتے ہیں ان دونوں کو جو ہے اس لیے ڈیفرنس کی بنا پر alkalies 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 یا our bases جو ہے کہا جاتا ہے اب اس کا ڈیفرنس میں نے یہاں پر دیا ہوا ہے کہ alkalies کیا ہے alkalies compounds are a type of base that dissolve in water یہ water میں حل ہو جاتے ہیں a base is a substance that neutralize an acid مقصد ہے ایک acid کو جب کبھی بھی base کو ہم کسی acids کے ساتھ ملاتے ہیں تو وہ اس کو neutralize کر جاتا ہے نہ وہ acid رہتا ہے نہ base رہتا ہے اس کی جو common example ہے جو ہے جب ہم جو ہے sodium hydroxide کو جب آپ جو ہے HCL کے ساتھ ملاتے ہیں تو یہ NACL بناتا ہے اور water بناتا ہے تو یہ اس کی بہتری مثال ہے hydroxide is a common form ہے اس کی اور NAH is a example NAH جو ہے وہ base کی example ہے اس کے علاوہ جو ہے baking soda جو ہے is an alkalie substance کیونکہ baking soda water بھی حال ہو جاتا ہے ہے یہ بھی base اور KOH جو ہے potassium hydroxide اسے کہا جاتا ہے is an other example جو ہے یہ base کی example ہو جائے گی all alkalies all bases تمام alkalies bases ہیں لیکن but all bases bases are not alkalies میں نے ابھی بتایا کہ تمام جو ہے bases وہ water میں dissolve نہیں ہوتے لیکن تمام alkalies water میں dissolve ہو جاتے it means تمام جتنے بھی alkalies ہوں گے وہ سارے کے سارے base میں جو ہے حل ہو جائیں گے اور جو base ہے کیونکہ water sorry تمام alkalies کو ہم base کہہ سکتے ہیں لیکن تمام base کو ہم alkalies نہیں کہہ سکتے alkalies is a subset of base base کا subset ہے اور base have alkalies اور bases alkalies رکھتے ہیں alkalies are ionic salts یہ ionic salts ہوتا ہے base does not necessary so اور جو ہے base جو ہے لاز بھی نہیں کہ وہ ionic salt وغیرہ ہو اب اس میں کچھ example دی ہوئی ہیں alkalies کی اور جو ہے جیسے ہمارے alkalies sodium hydroxide ہے اس کا فارمولا ہے naoh ہے اور اسی طرح calcium hydroxide ہے اس کا فارمولا c aoh twice ہے اور اسی طرح میگنیشیم ہے میگنیشیم جو ہے ہیڈ اکسائیڈ جیسے ایم جی او ایچ twice کہیں گے تو یہ جو ہے چھوٹا سا ٹاپک میں نے پڑھانا تھا bases کے بارے میں اور base جو ہے bases کا کا جو meanings ہوتا ہے وہ کروا ہونے کے ہوتے ہیں bases جو ہے basically جو ہے یہ ان کا taste جو ہے وہ جو ہے وہ bitter ہوتا ہے اور جو ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جب اسے dissolve کے جاتا ہے کسی پانی میں تو یہ ہیڈروکسل آئین بھی پیدا کرتے ہیں تو ہومورک ہے اس کا HWO جو ہے right difference between the bases and alkalies ان دونوں کے درمی میں آپ نے difference لکھنا ہے اگر آپ اس کو جو ہے کتاب سے پڑھیں گے تو آپ کو ان میں difference جو ہے جیسے میں نے points بنائے ہوئے ہیں تو یہ points آپ کو difference کے طور پر جو ہے آپ کو مل جائیں گے آپ اس کو یاد بھی کریں گے اور اس کو ہومورک بھی کریں گے اور فرائیڈے کو جو ہے submit کرائیں تاکہ جو ہے وہاں پر بیٹھیں اسازہ آپ اگر اس میں کوئی غلطی وغیرہ ہے تو وہ آپ کی جو correction کر سکے اللہ تعالی آپ کا حامی ناصر رہے اللہ حافظ